نموستو مہارا شریعہ مہارا شریعہ کئی بار دیکھا ہے کہ کوئی بھی مدہ ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو تو آپ کا دیان اس کی طرف کانسنٹریشن پاور بہت زلدی زلی جاتے جبکہ ہمارا ٹائم پر ایسا نہیں ہوتا تو مہارا شریعہ آپ نے آپ کے انیشیل ڈیج میں کیا کیا تھا کہ آپ کی آج جاگئی کانسنٹریشن پاور اتنی اچھی ہو گئی کیونکہ ہمارا بھی کاریر کا پوائنٹ سٹارٹ ہو دیا تو ہم لوگ کیسے کانسنٹریشن پاور انکریز کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے پوچھا انیشیل سٹیج میں کیا کیا تھا میں کچھ نہیں کیا تھا میں تو ایک ایوریج انسٹوڈنٹ تھا پس میں نے اپنے جیون میں ایک ہی چیز کیا ہے جو کام کیا ہوں ڈوب کر کیا ہوں جس سمیں کیا وہی کام کیا اس سمیں کوئی دوسرا کام نہیں کیا کل شریعہ ایک بات بول رہا تھا ایک ریپورٹ آئی ہے ملٹی ٹاسکنگ کے دوس پرنام کے آج کل لوگ ایک کاری کے ساتھ انیک کاری کرتے ہیں بات بھی کر رہے ہیں موبائل بھی سرچ کر رہے ہیں گانا بھی سن رہے ہیں کھانا بھی بنا رہے ہیں اور بھی ادھر ادھر تاک جہاں کر رہے ہیں پستک کو بھی پلٹ رہے ہیں آپ لوگ ایک کام یہاں کرتے ہیں پروچن بھی سن رہے ہیں مالا بھی گن رہے ہیں یہ سب کاری کم چلتا رہتا ہے یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے اور اس کا بڑا کوپ اعلام بتایا اس سے ہمارے برین پر بڑا آشر پڑتا ہے ایسے لوگوں کی کاری چھمتہ کم ہوتی ہے میموری ویک ہوتی ہے اور کئی طرح کے نیورو سے ریلیٹڈ پرابلمز بھی کریئٹ ہو جاتے ہیں ایسے ایک ریپورٹ کل ہی مجھے سریش نے بتایا ہے اسی آسے کی بات ہے نا تو یہ چیزیں بہت نقصان دے ہوتی ہے میں آج سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں ساید اس وجہ سے ہوں کہ میں جو کرتا ہوں ڈوب کر کرتا ہوں جب بھی میں پڑھتا ہوں تو پڑھتے سمجھ میرے شامنے کوئی دوسرا نہیں ہونا اس سمجھ میں جب پڑھتا ہوں تو پوری طرح وشہ میں ڈوب جاتا ہوں اور پڑھتا نہیں ہوں پوری پیپر کو شکین کرتا ہوں وہ اپنے مائنڈ میں فیٹ کر لیتا ہوں اور وہ اس سمجھ پر آ کر کے پرکٹ ہو جاتا ہے اس کو فائلنگ کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اس سے میں فائل کرتا ہوں تو آپ سب سے میں کہوں گا کہ ملٹی ٹاسکنگ سے بچئے جس سمجھ جو کام کرنا ہے وہی کام کیجئے نمبر ون نمبر ٹو کاریوں کی پراتھمکتائیں سنشت کیجئے مجھے کب کون سا کام کرنا ہے ہمارے پاس جتنا سمجھ ہوں اس سمجھ کے انسار سب سے جروری کام کو پہلے کیجئے اور باقی کام کو بعد میں کیجئے اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کا چت کبھی نہیں بھٹکے گا اپنے دھے کی پرتیسہ مرپت رہیے گا تو آپ اپنے جیون میں ستت سفل رہیے گا آج کل لوگوں کا من بھاگتا ہے کبھی ادھر سوچتا ہے کبھی ادھر سوچتا ہے کبھی یہ کرلوں کبھی وہ کرلوں اور دس آدمی سے گائیڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات ہم پر گروہ کی کپہ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں گروہ کپہ ہمارے جیون کو بہت اوچھا اٹھاتی ہے اور یہ میں اپنے آپ کو بڑا بھاگی شالی سمجھتا ہوں جس دن میرا سنگہ میں پرویش ہوا اسی دن گروہ دیو نے مجھے آشیروات دیا اور سیدھے تتوار سوت پڑھانا شروع کر دیا میرے جہن دھرم کی شروعات سیدھے تتوار سوت سے ہوئی اس سمجھے مجھے چوبیش تتھنکروں کے نام بھی یاد نہیں تھے اور ان کی کپہ آج جو کچھ بھی ہوں میں اسی وجہ سے موسیقی